پیلٹ کے ذریعے جو لوگوں کی بینائی چلے گئی وہاں پہ پیلٹ گانز سے استعمال ہوئیں بہت کچھ ہے وہاں پہ لیکن بھارت نے ابھی پوری دنیا کے پریشر میں یعنی یہ امریکہ بغیرہ بھی کنڈیم کر رہا تھا کہ وہاں پہ آپ انٹرنیٹ بحال کریں تو انہوں نے پورجی بحال کیا ہے کچھ پچھلے چار دن پہلے اس کے بعد ان کو تھوڑی جرت ہوئی ہے کہ یہ ایک ایسا جا کے ٹور کرا سکیں جہاں specific area جہاں پہ انہوں نے تیاری پہلے سے کی ہو کچھ لوگ بٹھائے ہوں کے جو کہیں کہ ہم بڑے مدنے ہیں تو یہ conducted tour کروا دیا جائے گا جبکہ international human rights organizations تھیں انہوں نے اپنی report پہ یہ کہا تھا کہ fact finding نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگا ہے اپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ اسی طریقے کی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریے ویڈیو کی اور بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویشن رہے گی پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو جرور پریس کریں اور کومنٹ باکس میں اپنے سوچھاؤ جرور شیئر کریں تو چلیو دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات ریپورٹ جاری کی انہوں نے اس میں انہوں نے تمام لسک کی ہوئے تھے خاص طور پر خواتین کے خلاف جو وہاں پہ بہت زیادہ جرائم ہوئے اور ہم اس میں بھارتی افواج منوث تھی اور پھر استعمائی کپریں جو وہاں پہ ڈیٹیکٹ کی گئیں ان میں لوگ جو دفن کیے گئے ہوئے تھے تو بہت سارا کچھ اور پھر پیلٹ کے ذریعے جو لوگوں کی بینائی چلے گئی وہاں پہ پیلٹ گنز استعمال ہوئیں بہت کچھ ہے وہاں پہ لیکن بھارت نے ابھی پوری دنیا کے پریشر میں یعنی یہ امریکہ وغیرہ بھی کنڈیم کر رہا تھا کہ وہاں پہ آپ انٹرنیٹ بھال کریں تو انہوں نے پورجی بھال کیا ہے کوئی پچھلے چار دن پہلے اس کے بعد ان کو تھوڑی جرت ہوئی ہے کہ یہ ایک ایسا جا کے تور کرا سکیں جہاں سپیسیفک کے لیا جہاں پہ انہوں نے تیاری پہلے سے کی ہو کچھ لوگ بٹھائے ہوں کے جو کہیں کیونکہ ہم بڑے مدنے ہیں تو یہ کنڈکٹی ٹور کروا دیا جائے گا جبکہ انٹرنیٹنیٹسل جو جو ہماریٹس آرگنیزیشنز تھی انہوں نے اپنی ریپورٹ پہ یہ کہا تھا کہ فیکٹ پائنڈنگ مشن جانے چاہیے اور فیکٹ پائنڈنگ مشن جب جاتے ہیں تو وہ کنڈکٹی ٹور نہیں ہوتے وہ انڈیپینڈنٹی دورہ کرتے ہیں اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہیں اور جو ان کو خبر ہوتی ہے ان کے پاس جو ریپورٹس ہیں ان کو ویریفائی کرنے کے لیے وہ ہر علاقے میں جاتے ہیں بھارت وہ نہیں کرنے دیتا سو اطراز اس بات پہ ہے کہ آپ کنڈکٹی ٹور جا کے کروا دیں اور اس کا بعد اس کا چرچہ کریں دنیا میں کہ جناب یہ دیکھئے ہم نے سب کوئی دکھا دیا یہ ڈھونگ ہے یہ ڈسنفرمیشن ہے یہ نوکہ ہے جو بھارت ہمیشہ دیتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ جانے دے جو کہ جا کے وہاں سے ریپورٹس مرتب کر کے دیکھے ہیں یونیٹ نیشن کو بتائیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے تو یہ اصل قصہ یہ ہے بھارت چھپانا چاہتا ہے وہ تمام جرائن جو اس کی افاج نے وہاں پہ کیے ہیں اور ایسے نہیں اگر امن آگیا ہوتا اگر سارا مسئلہ ہوتا تو پھر وہاں نوہ دہ سلاک فوج رکھنے کی ضرورت کیا ہے برکھی اسی لیے ہے یہ مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی اگر نہ پوچھے وہ الگ بات ہے لیکن اگر سب امن ہے اگر ہر چیز ٹھیک ہے اور بھارت جا کے ان لوگوں کو دکھائے گا کہ جناب دیکھ لیجئے یہ سب ٹھیک ہے تو کسی کو سوال کرنا چاہیے کہ بھائی اب میں نوہ لاک فوج فوج کی رکھی ہوئی آپ نے یہ واپس کیوں نہیں چلے جاتی ہے اگر سب کو ٹھیک ہے وہ بڑے رازی ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ پریشر ان پر وہ نہیں ہے لیکن حقیقتاً پر فائننگ وشنز جانے چاہیے ٹھیک ہے امبر پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے اخلاقیات کی یہاں پر جب اخلاقیات کا ذکر ہم کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کا رکھا ہے بھارت نے جہاں پر لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے قتل کر دیا جاتا ہے خواتین کی آبرو ریزی کی جاتی ہے لوگوں کو اقواہ کر لیا جاتا ہے کوئی اتا پتہ ان کا نہیں ہوتا اس کے لیے پاکستان آج آواز اٹھا رہا ہے کہ عالمی میڈیا سے کچھ نہ چھپایا جائے عالمی میڈیا کو ایکسس دی جائے لیکن عالمی میڈیا اور وہ ممالک جن فرنس رکھتے ہیں وہ خاموش ہیں آخر کیوں دیکھیں پاکستان کی ہمیشہ یہ شکایت تو رہتی ہے کہ عالمی میڈیا شاید اتنی کوریج نہیں کرتا جو مغنوزہ کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں لیکن یہ تاثر ہے یہ اتنا درست نہیں ہے اگر ہمیں کچھ معلوم ہوا ہے کہ مغنوزہ کشمیر میں کیا کیا مظالم دھائے جا رہے ہیں چاہے پیلٹ کنز ہو چاہے گرفتاریاں ہو چاہے اخبارات کی بندش ہو چاہے صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہو یہ بین وقوامی میڈیا کے ذریعے ہے کچھ میری جو بات چیف کشمیری صحافیوں سے ہے میرے کچھ رابطے ہیں انہوں نے بہت اچھی سٹوریز بھی کی ہیں اور کس طرح سے کی تھی یہ جب فور جی بھی بند تھا وہ سمگل کرتے تھے لے کر جاتے تھے بڑا خطرہ وہ مول لیتے تھے تاکہ وہ یہ سٹوریز دنیا کو بتا سکے وہ تاثر بھی غلط ہے اور یہ تاثر بھی غلط ہے کہ بین وقوامی انسانی حقوق کے ادارے جو ہوتے ہیں وہ بات نہیں کرتے ہیومن رائٹس ووچ ہو چاہے یا میسٹی انٹرنیشنل ہو وہ بار بار کشمیر مقنوزہ کشمیر میں جو جو انسانی حقوق کی خلاف وردیا ہے اس پہ آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں بلکہ میں یہ بتا دوں کہ انڈیا میں بھی کچھ باز ایسے بہت کم رہ گئے ہیں اور کچھ ایسے سنجیدہ اخبارات ہیں جہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں کچھ میڈیا امر سوری آپ کی آواز میں تو دسٹورشن ہے آپ کی بات میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے کچھ آپ سے میں دوبارہ آپ کا پوائنٹ آگ بھی ہو لوں گی ریزا آپ تو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں آپ کیا پکچر دیکھنے ہیں جب آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ بھارت حقائق کو چھپا رہا ہے تو وہ کون سے حقائق ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور وہ کون سے جو منظریں آم پر آ رہے ہیں ریزا آپ کی آواز بھی نہیں آری شاید آپ کا مائک آف ہے آسما دیکھیں جی میں بالکل ایگری کرتے ہو میرے ساتھیوں نے بہت سی ایمپورٹنٹ باتیں ہائی لائٹ کی ہیں میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ایک پائی پائی پر کی طرح جسے پائی پائی پر کے ایک فیری ٹیل ہے اس کی طرح انڈیا پوری دنیا کی انویسمنٹ لے کے فائر کے اندر جھوکنے جا رہا ہے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا یہ ہماری زمداری ہے یہ بیسکلی جو سٹیک ہولڈر سٹیک ہولڈر ہیں ان کی زمداری ہے جتنا ایفرٹ اگر آپ کے کشمیر کے لوگ کر سکتے ہیں سسٹین کر رہے ہیں ان یومنلی کنڈیشنز میں وہ سروائیو کر رہے ہیں اس پریشر کو سسٹین کر رہے ہیں سکم نہیں کر رہے ہیں انہوں نے ایک ویل اپنی زندہ رکھی ہوئی ہے آزادی کی تو اب یہ ان کو ایک وائس کی ضرورتہ جو پاکستان انہیں پروائیڈ کر سکتا ہے لیکن سیڈلی پاکستان نے اس کو سٹریٹیجائز نہیں کیا پروائیڈائز نہیں کیا یہ ایک فراغت کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے اسے پروپرلی دنیا کے ساتھ سامنے آپ تیبل کریں گے بہت سی چیزیں کشمیر ایک صرف ایک زمین کا خطہ نہیں ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ ہے جہاں سے پوری کی دنیا کی ویل بیم ایڈ سٹیک ہو سکتی ہے اور ہمارے پاس ایک جگہ پہ ایک بہت ہی ایر ریشنل ہیسٹی گورنمنٹ ہے موڈی گورنمنٹ تو یہ ایک ایسا سینیریو ہے جس پہ آپ ریلاکس کر کے سیٹ بیک نہیں کر سکتے یہ فراغت کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی اس کو سٹریٹیجائز کرنا ہے اس کو پروائیٹی پہ ایک پروپر پلاننگ کی طرح دنیا کے سامنے ٹیبل کریں اور کنسسٹنسی کے ساتھ آپ جتنا فورس پل طریقے سے اپنا کیس دنیا کے سامنے لے کے جائیں گے تب ہی یہ چیز دنیا کنونس ہوگی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خالی بیٹھ کے ایک نظارہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ ازیوم کر لیں کہ دنیا بھی اسی آنکھ سے اس نظارے کو دیکھ رہی ہیں آپ کو پرسپیکٹو بھی دیویلپ کرنا پڑتا ہے اسے ہم کنسیڈربلی لیک کر رہے ہیں ہم نے اسے ایک فراغت کی ایکٹیویٹی رکھ چھوڑا ہے کہ جب کچھ نہیں ہوگا تو آپ کشمیر بے بات کر لیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے سر نے کہا کہ ہمارے یوین پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس کو آپ ایک سارے سارے اپدے برینز کو اکھٹے کریں strategize کریں اور اسے ایک effective طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کریں ایک ساتس situation ہے دنیا کیوں نہیں مانے گی ہوتا ہے ہاں پر ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو شروع کر جا سکتے ہیں اب کرتے ہیں میرے رییکشن کی بات تو آپ کو پتا ہے دوستوں کی کسمیر کو لے کر پاکستانی میڈیا میں ہر دوسرے تیسرے دن ایک ایسا شو ہو ایسا ہو نہیں سکتا اور اس بار پھر سے ایک نیا شو آیا ہے جس میں قسمیر میں جو آرٹیکل 35A اور 370 ہٹا تھا اس کے بعد سے انٹرنیٹ کی 2G سرویسی ایکٹیویٹڈ تھی مطلب 4G وہاں پر ایکٹیویٹ نہیں تھا اور 4G اب چیل ہو گیا ہے تو اس کو لے کر بھی پاکستانی میڈیا ایک نیا رونا رو رہا ہے امجد شویف کو آپ نے سنا امجد شویف بول رہا ہے کہ بھارت کچھ لوگوں کو لے جا رہا ہے مطلب جو افریقہ ہے مطلب جو دوسرے دیسوں سے جو راج نائک ہیں یا رازدود ہیں جو بھی ہیں قسمیر لے جا رہا ہے اپنے علاقے میں لے جائے گا وہاں پر دکھائے گا سب کچھ اچھا ہی ہے مطلب یہ لوگ خود جو بلوچستان میں کرتے ہیں وہی کا وہی انہوں نے اگل دیا یہاں پر میڈیا میں آپ کو بتا دیں کہ 4G اب ایکٹیویٹ ہوگا ہے قسمیر پر قسمیر میں تو اگر بھارت نے وہاں پر ایسا کوئی بہت بڑا قتلے آم کیا تھا یا بہت سارے کچھ کیے تھے تو دیفنیٹلی وہاں پر موبائل تو تھے قسمیری لوگ وہاں پر ویڈیو بنا سکتے تھے اور قسمیری لوگ انہوں نے ویڈیو بنایا ہوں گے ان کے میموری کارڈیاں ان کی انٹرنل میموری میں وہ ویڈیو شیب ہوں گے شیب ہوں گے وہاں پر قبریں بنائی جا رہی ہیں بڑی بڑی گڑھے بنا کر لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے یہ وہ مطلب جوانے بھر کی بات ہے جو انہوں نے کہیں وہ سب کی سب نکلی فیک ہاں یہ بات سچ ہے کہ قسمیر میں ایک بہت بڑا ایریا ہے جو لگ بھگ 200 کلومیٹر کی پٹی ہے جیسے ساؤت قسمیر بولا جاتا ہے جہاں پر ہی سب سے زیادہ آتنگوادی پائے جاتے ہیں جو پاکستان مطلب بھیجے سے تو پاکستانی ہوتے ہیں پیدا ہوئے ہوتے ہیں اندوستان میں تو وہ بھیجا دماغ سے پاکستانی ہوتے ہیں تو وہ لوگ تو دیفنیٹلی اتنی جلدی صدرنے والے نہیں ہیں تو ان کے علاج کے لیے 4G بند کیا گیا تھا کہ یہ لوگ کچھ نہ ٹک نہ کریں تو اب سائد وہ دیرے دیرے صدریں گے کچھ ہوگے حالات سائی اتنی جلدی تو صدریں گے نہیں آپ کو ہی بتائیں جہادی اتنی جلدی صدر کیسے سکتے ہیں تو دوستو اب دیرے دیرے کسمیر میں بھی سائد کچھ ڈیولپمنٹ ہو سائد وہ لوگ صدریں بھارت میں جو مین سٹریم میں آیا ایسا کچھ ہو لیکن پاکستانی لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں وہاں آگ لگی رہے لوگ بھڑکتے رہے بھڑکاتے رہے پتھر مارتے رہے تو ان کی دکان چلتی رہے گی لیکن آپ دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کیسے لگا موسیقی موسیقی